ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ بیٹی ٹیرین وائٹ کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کے بانی سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف دائر درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے عمران خان پر مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے اس طرح ناظر میں شہری محمد ساجد محمود نے عمران خان کو نااہل کرنے کی استداء کر رکھی تھی درخواست میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمران خان نے برطانیہ میں ٹیرین وائٹ کی کاغذات کے انتظامات کیے ہوئے ہیں لیکن اپنے کاغذات نامزدگی میں اور الیکشن لڑنے کے حلف نمے میں اس کا ذکر نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری، جسٹس عرباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل تین رکنی لارجر بنچ نے عمران خان کی ناہلی کی درخواست پر سماعت کی اس سلسلے میں عمران خان کے وکیل نائم پنجوتا نے دلائل دیئے کیس کی سماعت میں لارجر بنچ نے کیس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے گزشتہ بنچ کے دو ججز کے فیصلے کی روشنی میں درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا ہے دراصل دوہزار تیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے درخواست کے حوالے سے دو ججزوں کی رائے عدالت کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے کے بعد کیس کی سماعت کرنے والے تین رکنی بنچ کو تحلیل کر دیا تھا جسٹس موسین اختر کیانی اور جسٹس عرباب محمد طاہر اس بنچ کا حصہ تھے جسٹس موسین اختر کیانی اور جسٹس عرباب محمد طاہر نے رائے کو ویب پر اپلوڈ کرایا تھا جس میں دو ججز نے اپنی رائے میں ٹیرین کیس ناقابل سماعت قرار دیا تھا اس وقت جسٹس سے مشاورت کے بغیر رائے کو فیصلہ قرار دے کر اپلوڈ کرایا تھا جسٹس موسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے رائے کو ویب پر اپلوڈ کرایا تھا جس میں دو ججز نے اپنی رائے میں ٹیرین کیس ناقابل سماد قرار دیا تھا اس وقت چیف جسٹس سے مشاورت کے بغیر رائے کو فیصلہ قرار دے کر اپلوڈ کرایا گیا تھا چیف جسٹس کے دس خط سے فیصلہ جاری ہونے پر معاملے کی انکوائری کا آرڈر کیا گیا بعد ازہ چیف جسٹس آفس نے دو ججز کا فیصلہ ویب سائٹ سے بنا کر نیا بچ تشکیل دینے کا کہا تھا اب مبینہ بیٹی ٹیرین وائٹ کو چھپانے پر عمران خان کے خلاف دائر درخواست کو ایک سال کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماد کیلئے مقرر کیا گیا تھا سوال یہ ہے کہ ٹیرین وائٹ کون ہے اور سیتا وائٹ کون تھی دو ہزار چار میں امریکہ میں مقیم تنتالیس سالہ برطانوی سیتا وائٹ کی موت ہوئی تو برطانوی اخبار دی میرر اور بریکی اخبار دی نیو یارک پوست نے لکھا کہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمران خان کی گرر فرنڈ تھی ریپورٹ کے مطابق سیتا وائٹ کے ہاں بیٹی ٹیرین وائٹ پیدا ہوئی جن کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا وہ عمران خان کی بیٹی ہے اخباری ریپورٹ کے مطابق سیتا وائٹ کی موت کلیفورنیا میں یوگا کلاس کے دوران ہوئی تھی جو بیورلے ہلز میں ان کے شاندار مکان کے قریب واقع تھا ان کی موت سے صرف چند ہفتے پہلے ہی انہیں آٹھ سال کی قانونی لڑائی کے بعد اپنے مرہوم باپ کی جیداد سے ایک تصویہ کے ذریعے تین میلین ڈالر کی رقم ملی تھی سیتا وائٹ ایک یوگا سٹوڈیو میں قدیم ورشیوں اور روحانی مشکوں کی تعلیم دیا کرتی تھی